اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکاری نوکری آپ کو آسانی سے مل جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس چینل میں آرمی بیکنسی کے لاؤ سرکاری جوپ سے سمبندی جانکاری ڈیلی بیسرز پر دی جاتی ہے اس لئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور سبسکرائب بٹن کو پریس کرنے کے بعد جو سبسکرائب بٹن کے سامنے نورکیسن کا بیل دکھائے دی رہا گا اس کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ سرکاری نوکری سے سمبندی ساری خبروں سے ہمیشہ اپ ڈیٹ رہے دوستو نمسکر چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو ایک اور آرمی بھرتی کے ساتھ جس میں سولزر جنرل ڈوٹی سولزر ٹیکنیکل سولزر نرسنگ آسسٹینٹ سولزر کلرک سولزر ریسٹور کی پر کے لیے جو ہے بھرتی آئی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا دوستو ڈیٹریلز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ لاس تک بنے رہی ہے جیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے تھوڑی سی ہے آپ لوگ پتا لگ جائے گا کہاں پہ بڑھتی ہے تو سب سے پہلے سولزر جنرل ڈوٹی کی بات کریں دوستو تو اس کے لیے ساڑھے سترہ سیکھی سال کے بیچ میں آپ کی ایز ہونی چھے اور ایک اکٹوپر نائنٹی ایٹ سے اور ایک اپریل دو ہو جا دو کی بیچ میں آپ کا جنم ہونا چاہیے ون سیونٹی ہائٹ ہونی چاہیے ہوئے ٹوپٹی کیجی چیست سیونٹی سیونٹی سیون کم سے کم ہونی چاہیے زیادہ ہو سکتی ہے زیادہ کوئی پرولوم نہیں ہے پلس پانچ آپ کو پلانا ہی پلانا پڑے گا اس کے لیے آپ کو جنرل ڈوٹی ہے اس کے لیے دوستو کلاس ٹینتھ میٹرک پاس ہونا چاہیے 45 پرسینٹ مارک آپ کے جو ہے کمپسری ہے اور 33 پرسینٹ پرتیک سبجکٹ میں آپ کے ہونے چاہیے 45 پرسینٹ مارک آپ کے ٹوٹل ہونے چاہیے سوزر ٹیکنگل کی بات کریں دوستو اس کے ساڑھے سترہ سے تیس سال ہے ایک اکٹوپر نائنٹی سکس سے اپریل دو جار دو کے بیچ میں جن کا جنم ہو اپ لائے کر سکتے ہیں ون سیونٹی ہائٹ ہے پیپٹی کیزی ویٹ ہے سیونٹی سیون پلس 5 سینٹی میٹر آپ کا پھولا ہونا چاہیے چاہتی کا ٹین پلسٹو انٹر میٹرٹ ایک جان پاس ہونا چاہیے پیجکس کامیسٹری میٹس انگلیس اگر میریم پیٹی پرسینٹ مارک آپ کے ٹوٹل ہونے چاہیے اور میریم پورٹی پرسینٹ مارک پرتیک سبجکٹ ہونے چاہیے آپ کو سائنس سائنس آپ کا ہونا جروری ہے ان میں سب میں اس کے علاوہ سوزر نرسنگ ایسسٹینٹ کی بات کریں دوستو نرسنگ ایسسٹینٹ ویٹنڈری جو بھی ان کے لیے بھی وہی ہے ساڑھے ستر سے تیس سال اور ایک سو ستر ہائٹ مانگی ہے پچاس ویٹ مانگا یہاں پہ سیونٹی سیون پلس 5 آپ کی چیسٹ یہاں پہ مانگی ہے یہ ٹین پلس ٹو انٹرمیٹیٹ ایک جان پاس ہونا چاہیے سائنس فیجکس کامیسٹری بیالوجی اور انگلیس میریم پچاس پرسینٹ مارک مارک آپ کی ہونے چاہیے یہاں پہ سوری ہاں ٹوٹل آپ کی پاسچاس پرسینٹ مارک آپ کی ٹوٹل ہونے چاہیے اور پورٹی پرسینٹ مارک آپ کی پرتیک سبجیکٹ میں ہونے چاہیے سوزر کرار کی بات کریں دوستو یا سوزر اسٹور کی پر کی اس کے لیے بھی ساڑھے سترہ سے تیس سال ہے ایک سوز بائس باسٹ یہاں پہ ہائٹ مانگی گئی ہے یہاں آپ کی ہائٹ تھوڑی کم ہے تو آپ کے اس لئے اپلائی کر سکتے ہو جو پھر ہوں وہ اٹھ 50 کیجی ہے سیونٹی سیونٹ پلس فائی بھی آن پہ چیسٹ مانگا گیا ہے ٹی پلسٹ انٹرمنٹیٹ ایک جام پاس ہونا چاہیے آپ کو اینٹیس ٹی میں چاہیے آپ نے اپنے آرسی کی اوہ کمرسی کی اوہ سینٹ سکی اور مینی پرم سسٹی پرسینٹ مارک آپ کی ہونے چاہیے پرسینٹ مارک آپ کی پرتیک سبجیکٹ میں ہونے چاہیے اور آپ نے چاہیے میٹس کیا ہو چاہیے ایکاونٹنگ کیا ہو کسی ایک میں ہونا آپ کا ضروری ہے اس کے لئے دوستو اور بات کریں جو کی چھوٹ ملتے ہیں ملتی ہے اس میں جو ایکسس من ہے جو چاہے وہ سرونگ ہے یا پھر ریٹائر ہے ان کے بچوں کو ملتی ہے اور جو آؤٹ اسٹینی سپورٹسمن انٹرنیشنل جنہوں نے کھیلا نیشنل کیا ہے یا اسٹیٹ وائز اسٹیٹ یا ڈسٹرک ریول میں جنہوں نے فرسٹ اور سیکنڈ حاصل کی ہے آسطان لاسٹ دو یئر کے اندر تو ان لوگوں کے لئے بھی یہاں پہ چھوٹ ہے آپ لوگ ایک بار دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی کتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور دوسرا یہاں پہ ایک منسن کیا ہوا نوٹ کی ریلیکسس نے دی آپ ایکسس من بھی اور آپ اس پورٹسپورٹے سے بھی ریلیٹر ہے تو آپ کو کسی ایک میں چھوٹ ملے گی اس کے لئے دوستو کنڈیٹ جو فیٹنیس ہے ان کی 1.6 کلومیٹر رن ریس ہوتا ہے اس میں 5 منٹ اور 30 سیکنڈ میں جو پار کر لے گا اس کو ساٹھ مارک پانچ منٹ 31 سیکنڈ سے لے گے پورٹی فائیو سیکنڈ تک جو پاس کرتا ہے اس کو پورٹیٹ مارک ملتے ہیں یہاں پہ جو بیم میں آپ پول اپ ہوتے ہیں اس میں دس کے چالیس مارک ہوتے ہیں نو کے تیتیس آٹھ کے ستائیس سات کے ایکیس اور چھے کے سولہ نائن پیٹی چوٹ ڈیگ جیک بیلنس آپ کو دونوں کوائی فائی کرنے کے لئے جروری ہے اس کے لئے دوستو جو آپ کا میڈیکل ہوگا وہ یہ دی میڈیکل میں آپ پہ کمی پائی جاتے تو آپ کو ایم ایچ بی اچیا پھر جی اچی 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 اچ میں ریفر کیا جاتا ہے ریٹن ٹیسٹ آپ کا جو بھی پیرامیٹر سے آرمی کے اس کے انصار ہوا اس کے انصار ہوگا اور دوستو آپ کے جو ڈاکومنٹ ہے ایڈمیٹ کارٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس فوٹو گراف ہونا چاہیے جو کیسے ساتھ پیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ڈاو میرے سائل ساتھ پیٹ کا ساتھ پیٹ ڈاو بی devastating جو بھی میسے مشارہ سی کا جنہوں نے بھی چید کی گا ہوا ہے وہ لوگ اس کے لئے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس میں آپ لوگ کو بتائے کے لئے آپ نے سی کیا ہے تو آپ کو ایکجام دینے کی جورت نہیں ہے جنرل ڈیوٹی کے لئے آپ کوالیفائیڈ مانگے جائیں گے اور انہیں جو اے بھی ہیں ان میں بھی آپ کو دس اور پندرہ من نمبر کی چھوٹ ملتی ہے اس کے لئے دوستو ایفی ڈیویٹ یہاں پہ دس روپے کا نون جیوٹیکل اسٹیم پیپر کے ساتھ اسپیس میں آپ کی سینٹر ہونی چاہیے آپ کو سبمٹ کرنا ہوا کنڈیڈیٹ کو سنگل بینک آکاونٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس پین کار آدھار کارڈ نمبر ہونا چاہیے اور جو اس کی جو ویب سائٹ دوستو جوائن انڈین ڈیویڈالو ڈیویڈا جوائن انڈین آرمی ڈوٹ اینس ڈوٹ ان پیج آپ کو آپ کو اپلائی کرنا ہے یہی ایک سیکیور اور سب سے اسی ویب سائٹ کے آپ کو اپلائی کرنا ہے یہاں آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اور دوسرے یہاں پہ ایک ٹیلی فون نمبر دیا ہے یا آپ کی کوئی قواری ہے یا آپ کو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو 0163249199 پہ آپ لوگ رینگ کر کے پتا کر سکتے ہیں تو دوستو لاسٹ میں بتاتا ہوں کہ یہ بھرتی کہاں پہ ہے یہ بھرتی کا لوگیسن ہے دوستو آرمی ریکروٹمنٹ آپیس پیروچپور آرمی ریکروٹمنٹ ریلی ایٹ کائپٹن سندر سنگھ اسٹیڈیم پیروچپور ستہ سپٹمبر دوزار انیس سے لے کے چھبیس سپٹمبر دوزار انیس کی بیچ میں ہے آرمی ریکروٹمنٹ ریلی ویل بی ہیلڈ فور ڈیسٹرک جو کی بھٹینڈا کے ہیں پاریت کوٹ کے ہو سری موکتسار کے ہو موکتسار صاحب کے ہو یا پھروچپور اور پھاجیل کا سے ہیں جو بھی ہیں بندے وہ سترہ سپٹمبر سے اور چھبیس سپٹمبر کے بیچ میں کپٹن سندر سنگھ اسٹیڈیم پھروچپور میں یہاں پہ بڑھتی ہوگی کائنٹی ایریا میں اور گیٹ جو ہے یہاں پہ لکھا ہے دوستو دو بجے جو ہے اوپن ہو جائے گا آٹھ بجے پرتیک دیتی ہے اونائن ریسٹیسنس کا شروع ہو گیا ہے انیس جولائی سے لے کے اور ایک سپٹمبر دو جار انیس تک اور آپ کے ایرمیٹ کارڈ آپ کے ایمیل آئیڈی پہ آ جائیں گے دو سپٹمبر سے لے کے گیرہ سپٹمبر اس میں دیا ہوگا جس جس کے دیسٹک وائز انہوں نے دیسٹیبیشن کیا ہے تو کانڈیڈیٹ جو ہے جو بھی یہاں کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے بھرتی کے لئے جو بھی انٹیسٹرڈ ہے دیسٹکی سیوا کرنے کے لئے روزگار پانے کے لئے اور جن کے اندر جنون ہے بھرتی ہونے کا وہ لوگ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو تو آج کے لئے دوستو یہی آسا کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا جرور جو بھی نئے آیا ہیں چینل پر چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح کے آپڈیٹ کے لئے یہ یہاں پہ ہر کسی ٹائپ کی بھرتی ہو یا پھر اور بھی انہیں جوب سے ہوں جو بھی جوب سے ریلٹر چینل ہے تو آرمی اور انہیں جو بھی جوب سے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل سمیں ڈالتا رہتا ہوں میڈیو ڈالتا رہتا ہوں جب بھی آئے گا نیسٹ کوئی نیسٹ بھرتی آئے گی یا پھر نیسٹ کوئی جوب آئیں گے ایمپورٹینٹ جو کی آپ کے لوگوں کے لائے گوی لگتا ہے میں اس کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو اسی ساتھ دوستو جے ہنجے بھارت بندی ماترم